بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سورنٹس ایم کلیم خان نئے لیکچر کے ساتھ فور پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کے ریمیننگ قیسچن کل ہم نے پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈیسس کیا تھا ان چیپٹر ایکسرسائز کو فور پوائنٹ ٹو کو آج ہم اس ایکسرسائز کے بقیہ قیسچن کی طرف آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچرز وغیرہ سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ اچھی سٹڈی کر رہے ہوں گے اگر آپ نیو سٹرینڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیو ملیں گی نئی سے نئی نئے لیکچر اس لیے آپ جو ہے نا وہ اچھی طرح سٹڈی کر سکیں گے تو آئیے آج اسے ایکسرسائز کے قیسچن نمبر فور کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز میں قیسچن نمبر فور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈگری آف دی ایکسپریشن این آف ایکس اور ڈگری آف دی ایکسپریشن ڈی آف ایکس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ نیومیریٹر کی ڈگری اگر زیادہ ہے تو پھر ہم ڈیویئن کرتے ہیں اگر نیومیریٹر کی ڈگری زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم ویسے اسے سالو کرتے ہیں تو یہاں پر نیومیریٹر ایکس پور پاور ہے ڈگری زیادہ ہے ایکس کیئر کو ایکس سے ملٹی پلائے کریں ایکس تری آئے گا نیچے والے کا ڈگری کم ہے اور اوپر والے کا ڈگری زیادہ ہے تو سب سے پہلے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایکچوال لانگ ڈویئن ہم کرتے ہیں اس صورت میں نیومیریٹر کو اندر رکھتے ہیں ڈینامیریٹر پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کریں گے ایکس سے ایکس کو ملٹی پلائے کریں ایکس پور آئے گا اور مائنس پلس مائنس ایکس کیئر کو ایکس سے ملٹی پلائے کریں ایکس کیوب آئے گا اور یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہاں پر پلس کا ایکس کیوب پلس کا ون پھر دیکھیں یہاں پر ایکس کیوب کا ٹیبل جاتا ہے پھر ون کا ٹیبل ون کو ایکس کیوب سے ملٹی پلائے کریں تو ہمارے پاس ایکس کیوب پلس مائنس مائنس ایکس کیئر ون دا ایکس کیئر اور اس صورت میں یہ کینسل ہو گیا اور ایکس کیئر پلس ون یہ ہمارا ریمینڈر اور یہ ہمارا کوشنٹ آئے گا تو اس صورت میں ہم اسے لکھیں گے x4 پلس 1 over x2 into x minus 1 is equal to یہ کوشنٹ لکھیں گے پلس ریمینڈر اوپر اور ڈیوائزر جوہنا وہ نیچے یہ ہم لکھ کر ایسے ایکویشن کا نام دیں گے اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ حصہ جوہنا وہ پارٹ بن گیا ہے اس فریکشن کا پوری فریکشن کا یہ کچھ حصہ ہے لیکن یہ حصہ ایسا ہے اس کے ابھی پارٹ بنانے باقی ہیں تو آئیے اس کو پوری فریکشن کے میتھرڈ سے کرتے ہیں اوپر والے کا ڈگری تھوڑا ہے نیچے والے کا ڈگری زیادہ ہے تو آپ کو پتا ہے اس طرح کی سیچویشن کو ہم کب لیٹ کرتے ہیں کہ نیچے لینئر یعنی xکیئر ہے ہول پاور ہے x کی تو آپ اس کو دیکھیں x کی پاور ہول ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ a کے نیچے اور دوسری دفعہ رپیٹ ہو کے b کے نیچے آئے گا اور تیسرا ہمارا لینئر فیکٹر ہے جو کہ c کے نیچے آئے گا اور اس طریقے سے ہم m ایکویشن کو بنا لیں گے لیٹ کر لیں گے جب یہ لیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آگے سالو کرنے کا وہی میتھرڈ جہاں زیرو میتھرڈ لگتا ہے وہاں زیرو میتھرڈ لگائیں جہاں پر کمپیرزن میتھرڈ آتا ہے وہاں کمپیرزن ملائیں تو یہاں پر x-1 کی وجہ یہ بٹا اس کا denominator کو ختم کریں گے تو x-1 کو بوس سائیڈز میں ملٹیپلائی کریں گے اور یہ پورا ختم ہو جائے گا یہ اس کا ایک ختم ہوگا تو دوسرا رہ جائے گا اس میں دونوں ختم ہو جائیں گے x-1 بچے گا x-1 ختم ہو جائے گا تو باقی x-1 بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس k ایکویشن تو ڈیرز روئیڈز ہم نے کیا کرنا ہے کہ آگے k ایکویشن بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایکویشن کو آگے بزید سالپ کرنا ہے by zero میتھرڈ سے یا کمپیرزن میتھرڈ سے تو ہمارے پاس zero میتھرڈ ہم use کر سکتے ہیں کیونکہ x-1 ہے اس کو x-1 is equal to zero کر کے x کی value 1 نکالیں اور وہ k کے اندر put کر دیں اب اس ایکویشن میں put کریں one کو one کا سکیر plus one اور یہ a into one one minus one b into one minus one plus c into one کا سکیر تو one کا سکیر one plus one is equal to a یہاں پر یہ one minus one zero zero کو جس سے بھی multiply کریں zero آ جائے گا یہاں one minus one zero zero کو b سے multiply کریں zero اور c ویسے one کا سکیر one اور one plus one two two c one plus c c کی value ہمارے پاس کیا آئی two آ گئی اسی طرح پھر اب ہم x کو zero بھی put کر سکتے ہیں مگر میں نے یہاں پر comparison method معلوم کرنا زیادہ بہتر سمجھا تو آپ کیا کریں گے equation one کو k کو آپ لیں گے اور k equation کو لے کر آگے multiply کر کے اسے solve کرنا شروع کر دیں گے x square plus one ویسے a x ہے تو into x minus one b x b into x minus one اور c x square اب x plus one a x x square minus a x کو one سے multiply کریں a x آئے گا plus b x کو multiply کریں b x plus minus b ون b اور plus c سکے اب اس equation کو آپ کیا کریں گے compare کریں گے اس میں دیکھیں سب سے x کی power زیادہ کیا ہے x square ہے پھر کیا x ہے اور پھر اس کے بعد constant term ہے اس لحاظ سے ہم comparison method سے لیں گے تو comparison method میں آپ دیکھیں x square پھر کیا x square میں either coefficient one ہم نے one لکھا x square کو coefficient a ہم نے a لکھا پلس ادھر x square کا coefficient کیا ہے c کوئی one بنا لیں پھر اس کے بعد ہم x کو compare کریں گے x یہاں left side میں ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے zero لکھا اس کے بعد x میں یہ minus a ہے اور ادھر plus b ہے تو ہم نے یہاں پر minus a plus b لکھ لی پھر ہم constant term کو compare کریں گے تو ادھر one ہے ہم نے one لکھا ادھر constant term صرف یہی ہے تو minus b لکھا اور اسی طرح minus b equation 3 کو لیتے ہوئے one is equal to minus b b کی value چاہے minus one آجائے اگر ہم c کی value جو پہلے پہلے نکلی تھی اس value کو آپ اس equation one میں put کر دیں تو ہمارے پاس a کی value آجائے جو کہ minus one اب ہم کیا کریں گے putting these values in equation m m کے اندر ہم put کر دیں جو ہم نے پہلے پہلے بنائی تھی وہ یہاں پر minus a اور minus one b کی value minus one ہے اور c value two ہے پھر ہم equation n کی طرف آئیں گے جو ہم نے n یہاں پر بنائی تھی تو اس صورت میں یہ equation x plus one ویسے اور minus اور minus iso یسے minus plus minus one اس کی a کی value اور پھر یہ values آپ put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا partial fraction آجائے گی تو dear students اسی طرح next question ہے ہمارے پاس question number five اس question میں denominator دیکھیں power اس کا سکیئر کھولو تو x سکیئر آئے گا اور یہ one three power بنے گا اوپر power one ہے اس کا مطلب ہے اس actual ڈوبی ان نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کریں گے ویسے کا ویسے لیٹ کریں گے یہ کیونکہ linear factor ہے اس اے ضرورت ہے اور یہ repeated کیا نکلے گا ہمارے پاس یہ lc آئے گا lc کو both sides میں multiply کریں یہ پورا کر جائے گا 7x 4 آئے گا اب یہ کٹے گا تو باقی یہ آئے گا اور plus b میں 1 کٹ جائے گا تو x plus 1 1 1 کٹے گا 1 باقی بچے گا 3x 2 ہمارے پاس آجائے گا تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس c یہ پورے کا پورا کر جائے گا تو باقی 3x 2 آجائے یہ ہمارے پاس equation k بن جاتی ہے اب اس equation k کو لکھنے سے پہلے پہلے ہم 0 method لگا کر x value سے put کر رہیں گے پھر اس کے بعد دوسری کی minus 1 put equation k ہم k میں put کریں 7 into minus 1 plus 4 اس میں 1 put کریں minus کا تو یہ 0 ہو جائے گا c into 3 into minus 1 plus 2 جو کہ minus 3 plus 2 اور یہ minus 7 plus 4 اور minus 3 بچے گا اور minus 1 بچے گا minus minus سے cancel ہو جائے گا اور c کی value ہمارے پاس 3 آ جائے گی اسی طرح پھر آپ دیکھیں یہ بھی تو linear factor ہے اس کو input کر دیتے ہیں 3x plus 2 is equal to 0 اور اسی طرح 3x is equal to 2 minus 2 by is equal to minus 2 by 3 value آ جائے گی تو اس صورت میں minus 3 value آنے کی وجہ سے ہم اس میں put کریں گے یہاں پر اور بگ یہ value بھی 0 اور یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 3x 0 ہو جائے گا اور یہاں پر minus 3 by 2 by 3 پٹ کریں گے یہاں پر بھی minus 2 by 3 put کریں lcm لیں گے اسی طرح value find پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم k equation کو لیتے ہیں اور پھر اسے multiply کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو comparison method کرتے ہیں اسی طرح ہم k equation کو لے کر آگے اسے حل کریں گے حل کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ situation بنے گی and یہ تو اس صورت میں x square کو اور بس تو یہ ہمارے پاس one equation ادھر x کے coefficient کو 7 آگیا ادھر 2a آگیا 5b آگیا اور 3c آگیا یہ دوسری equation ادھر constant value 4 ہے اور اس کی جگہ پر یہ a آگیا اور ادھر 4 آگیا اور constant ہمارے پاس 2b ہے اور پھر اسی طرح 2c ہے تو یہ ہمارے پاس 3 equation من جائے لیکن ہمیں مطلب ہے صرف b find کرنا ہے تو ہم a کی value اس میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا b کی value آجائے 2 اب ڈیر سوئنٹ ہمارے پاس 3 values آگئیں لیکن ہمیں equation 2 اور equation 3 سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ہماری 3 values پہلے ہی نکل چکی ہیں جب یہ values نکل آئیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس m equation کے اندر پھر یہ values put کر دینا ہے یہاں پر a جگہ پر minus 6 اور b 2 اور c جگہ پر 3 آپ put کرنے کے بعد آپ کو یہ پارچہ fraction مل جائے گی اسی طرح question number 6 ہے وہ بھی بلکل question number 5 جیسا ہے آپ اسے بھی آپ لیکن اس میں یہ چیز ادھر تھی اور یہاں پر whole square والی سائیڈ ادھر ہے کوئی فرض نہیں پڑھتا جو whole square والی ہے اسے repeat کر لیں اور باقی کو آپ باقی سارا process similar to question number 5 آئیے ہم next question number 7 question 7 میں دیکھیں کہ اوپر power بھی 2 ہے اور نیچے اس کا square کھول تو یہ بھی 2 power ہے تو اس کا مطلب ہے یہ improper fraction ہے تو پہلے پہلے ہم کیا کریں گے actual long devion کریں گے actual long devion کرنے کے بعد پہلے تو اسے کھول کر پھر اس کے بعد اسے open کریں اور اس کے بعد آپ اسے actual long devion کریں تو 3 ہمارا کیا آئے گا quotient آئے گا اور اسی طرح یہ remainder آئے گا اور یہ ہمارا devisor یہ equation n بنائیں گے اور اس کا یہ حصہ اٹھا کریں ہم لیٹ مٹیپلائی کرنے کے بعد یہ پورا ختم ہو جائے گا تو 3x پلس 4 آئے گا اور ادھر a x پلس 2 آئے گا اور b کا پورا پورا ختم ہو جائے گا اسی طرح اس کے نیچے x پلس 2 تھا اسے zero method سے کریں x کی value minus 2 پٹ کریں اور b کی value کو لیں گے اور equation کو لے کر پھر ہم compare کریں compare کرتے ہی ہم نے دیکھا کہ ایکوئی جو ہے نا وہ a is equal to 3 k equal آگے تو صورت میں جب 3 k equal آگی تو ہم یہ values پوری کی پوری پوری پہلے m کے اندر پٹ کریں پھر اس کے بعد end کی طرف لائیں گے تاکہ یہ 3 d اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اسی طرح ہمارے پاس question number 8 ہے جو کہ بہت important question ہے اس کے اندر x minus 1 ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر فارمولہ نہ لگتا ہو یا فیکٹرائز نہ ہوتا ہو پھر آگے اس بنانے کی کوشش کریں تو x minus 1 یہ کھلے گا x minus 1 x plus 1 تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے پلس یہ دونوں whole square میں آ جائیں گے جب یہ whole square میں آ جائیں گے یہ دیکھیں اس میں آپ یہاں پر یہ square کی صورت whole square بن جاتی ہے اور یہ minus whole square آپ کو بن گیا اس کا مطلب یہ repeat ہو گا اور bug یہ والا ویسے اس کے لیے a let کریں اس کے لیے ایک دفعہ سنگل power میں ایک دفعہ repeat c کے اندر یہ ہماری equation m بن جائے گی اسی طرح multiply کریں اور multiply کرنے کے بعد یہ k equation منے گی اور k کو منے کی zero method سے put نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے وہ b x plus one ہے تو اس کے لیے بعد میں comparison method اس طرح سے c کی ویدی نکالیں گے پھر compare کریں compare کرتے وقت x square compare کریں تو ادھر x square نہیں ہے ادھر کیا a ہے اور b ہے ہم نے لکھ دیا اور اگر compare compare کریں ادھر one آگیا a آگیا minus b آگیا minus c آگیا یہ ہم نے تین equation بنا دی جب یہ equation بن جائیں تو پھر آپ جانا a equation one کے اندر a value put کر دیں تو b c nکلائے گی a b c کی values اس کے اندر put کریں اور کرنے کے بعد اس four کو نیچے بٹا میں لائیں یہ four بھی نیچے denominator میں آجائے گا یہ two بھی نیچے آجائے گا minus 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 آجائے تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ اس کی پچھ ایکشن ہو جائے گی ہم یہ دیکھے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا پھر ملتے ہیں نیکٹ لیکچر میں اسلام ہمارے ہمارے